موسیقی شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے میں اس وقت گجراوالا کے ایک مقامی کلینک میں موجود ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے علشفاق کلینک ڈاکٹر محمد افضل ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کے ہی ایک پیشنٹ کی جانب سے اور معاملہ کے آئے ہیں کہ صبح ساتھ سے نو بجے کے درمیان کسی بھی وقت ایک شخص آتا ہے اور وہ آئیس کے نشے سے دھوت ہوتا ہے وہ گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے کلینک بند ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سے خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے چہرے پر ایک زخم آیا اور مجھے پائیوڈین چاہیے اور اس کے بعد ایک اختلافی سیچویشن پیدا ہوتی ہے اور نتیجہ تن وہ اپنے ہاتھ میں جو بندوک پکڑ رکھی تھی اس بندوک سے محمد افضل صاحب کو جو کہ میڈیکل پریکٹیشنر تھے ڈاکٹر نہیں تھے لیکن سٹیل ہی واس پریکٹیسنگ ان کو مرڈر کر دیتا ہے خوفناک اور شرمناک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اریس پی ہو گیا اسے بھی آپ کو ملوائیں گے اس کا موقف بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ سب فیملی عید کی تیاریوں میں تھی لیکن یہاں پر کو حرام برپا ہو گئے ان کے بڑے بھائی مہر سامنے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اکبر علی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ پر یہ جو مشکل وقت آیا ہے اس کو آسانی میں بدلے کیا معاملہ کیا ہوا نوملی ایسا کبھی میں نے سنا نہیں کہ کوئی پیشنٹ آئے اور وہ ڈاکٹر کو صرف اس بات مار دے کہ تنہوں نے ملوائی پائیوڈین نہیں دی یہاں سامنے آپ ہی نہیں سامنے لگی تھی نواز پڑھے کے روزہ رکھے تھے ان کے ستے ہیں ساڑے 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 تھا ٹائم ہویا تھے وہ باہر شوردی باز سونے کے آئے ہیں تو فائر شہر ہوا تھا فائر بھی نہ ہونے کیتا ہے تو کوئی چگڑا چگڑا ہویا تھے یہ تھی چوکے جایا تو فائر مار دیتا ہے کوئی مخالفت تو نہیں تھی کوئی کسے قسم دی ساڑی مخالفت کسے نال نہیں آئے افضل بھائی دکھ سے نہ کوئی جھگڑا کوئی ایسی گل کوئی بات کسے نال کوئی جھگڑا نہیں اینا نال کوئی گل کسے نال کوئی معاملے کتے افضل بھائی گئے ہون کوئی ستھانے کا چہری یار اے ہو جاں معاملہ کدی ساڑنا بنے ہی نہیں اللہ رحم کرے اللہ فضل اے اپنا سانو آپ ہی سمجھ نہیں ہوندی ساڑا دماغ کو گالے نکل دی نہیں میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا آپ بڑے بھائی ہیں جی ناظرین پین میں آپ آجیں یہ بھتیجے ہیں جی افضل صاحب کے اسلام علیکم میں ان کو زیادہ سوال کر کے تے ان کو دکھی نہ کر بیٹھوں کیونکہ ہیپننگ ایسی ہے کیا معاملہ ہوا بھائی معاملہ بھائی یہ ہوا ہے پیچھے ہمارے ہمسائے ہیں عورتا اس کو کوئی مسئلہ تھا وہ وہ میڈسن لینے کے لیے ہمارے گار چاچو کا جو گھر رہا ہے ادھر آئی ہیں تو انکل نے کہا تھا جی میں آتا ہوں وہ رستے میں آ رہے تھے لیکن یہ جو ملتے میں یہ رستے میں پہلے موجود تھا وہ پیشے کسی سے ایک دن پہلے لڑا تھا جگڑا تھا تو اس کو یہاں پر چوٹ آئی تھی موہ پر جی موہ پر تو ادھر یہ آتے چوک میں اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا مجھے پہلے میڈیسن دو اس وقتی یہ بندوق اپنے ہاتھ میں لیا اوپر اس نے کچھ چادر وغیرہ لی ہوئی تھی نظر نہیں تھی آ رہی تو انکل نے کہا جی میں دیتا ہوں یہ پیشنٹ آئے ہیں انکل میں آفار کر گیا تو اس نے گالی شروع کر دیا پہلے مجھے پیوڈین دو اور ابھی اوکلینک پہ پہنچے بھی نہیں تھے یہ رستے میں لڑائی ہو یہ چوک پہ تو لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی انکل تو حرام سے آ رہے تھے دروازہ کھونے لگے تھے تو اس نے ہوای فیر کر دیا کہتا نہیں پہلے مجھے دو میڈسنو انکل نے بولا بھائی ہے رام سے مہلے داریا اس نے کافی گالی گلوش کی انکل نے سمجھا لے کہ باز نہیں آیا تو انکل نے پھر اس کو موہ پر ایک دو تھپڑ لگایا اور بولا کہ دفعہ جو ہی در گالی نہ نکالو مہلے داریا عورتیں ہیں تو میربانی کرو جاؤ یہاں سے تو پھر وہ اس نے ریفل سیڈی کر دیا دوبارہ پھر انکل کو لگانے لگے تھے فائل تو انکل نے اسے ریفل وہ جو ہے بندوق بغیرہ وہ پکڑ لی تھی تو اپنے پاس رکھ لی تھی ادھر کلینک میں نہیں کلینک میں نہیں ابھی ایسے پکڑی تھی رستے میں تھے اچھا ادھر ہی چوک پہ تو مہلے کے اور بھی دو ہوتی ہیں جو ہے نا وہ کٹھے ہو گئے تھے فائل کی آواز سنگے جی تو ہم بھی آگے تھے تو اس طرح میں کہہ رہے تھے مجھے پائلوٹین دو انکل نے کہہ رہا ہے وہ میڈیکل سٹور سے ملے گئے یہ نشہ میں تو نہیں تھا نشہ میں تو نہیں تھا لیکن گسے میں تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ پیشے مار کھا کے آیا تھا تو ان سے شاید لڑنا جانا تھا یہ نشہ کرتا تھا جی بالکل آئیس پیتا تھا اور بھی اس سے پیتا تھا علاقے کے سب لوگوں کو پتا تھا جی پتا تھا اچھا جی پھر کیا بھا پھر وہ انکل میر نے اس سے سمجھانا ہے کہ کوشش کی بات نہیں ہے گالی گلوش کرتا گیا ہے تو محلے کے بھی اس سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی صبح صبح کٹائم ہے محلے داریہ بھی عورتیں ہیں تو میر بانی کرو جاؤ دفع ہو جو یہاں سے یہاں پہ گالی گلوش نہ کرو تو کہتا تھا ٹھیک ہے میری ریفر مجھے گن مجھے دو میں واپس چلا جاتا ہوں تو محلے داروں نے بھی کہا پہلے بھی آتا ہے کوئی بات نہیں پہلے بھی اصلاح لے کے ایسے بھی نہیں اصلاح نہیں لے کے آتا تھا ویسے آتا تھا میڈیسن وغیرہ لینے اچھا علاج ہوئے رہے علاج وغیرہ کے لیے انکل اس کے ابو کو بھی میڈیسن دیتے تھے وہ تو اب فوت ہو گئے ہیں تو ان کو دینے کے لیے میڈیسن وہ کہہ رہے تھے میں دیتا ہوں ابھی صبر کرو لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا گالی گلوچ کی ہے تو پایوڈین کا تذکرہ کی حقیقتا جو اطلاع آپ دے رہے ہیں اس کو مطابق تو افضل صاحب جو ہے وہ ابھی اپنے کلینک میں پہنچے بھی نہیں پہنچے بھی نہیں تھے اور یہ سارا کچھ باہر ہی جھگا بھی ہو گیا باہر دار بھی تو محلے داروں نے ان سے بات کی اور سمجھایا وہ ان کو پیچھے آگے چوک تک لے کے کہ یہاں کے پیجہ ریفل دے دیا اس کو واپس وہ کہہ رہا تھے کہ میں جا رہا ہوں توقع نہیں تھی کہ یہ کام وہ کر سکتا ہے ریفل دے دی تھی بھائی لیکن یہ گلتی ہے ان کو محلے داروں کہ یہ ہمارے بھی جو گلتی ہو گئی ہے کہ ریفل دے دی ہے آپ کو فوری طور پر بند فائف پہ کال کرنی چاہیے ہاں جی کرنے لگے تھے لیکن اس نے فائل کیا محلے پہ اور بھی دوست تھے وہ کہتے ہیں دفعہ کرو یہ نشہی ہے اس کے موں کیا لگو گے گالی کے لوشت کر رہا ہے اس کو جانے دو بڑے رام سے کہتا ٹھیک ہے مجھے دو میں جا رہا ہوں واپس چلا گیا ادھر سے جا گے دوسرے چوک پہ گیا ہے ادھر سے پھر واپس آ گئے یہ انکل میرے اپنے رام سے واپس جانے لگے تھے گھر کی طرف تو سامنے آگے اس اچانک فائر کر دیا جو اس ادھر لگے کوئی بات نہیں ہوئی اس کے بعد دوبارہ جب باپس آئے کوئی بات تب لوگ بھی اپنے گھروں کو چلے گئے چلنے لگے تھے انکل میرے دوسرے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہے تھے محلے کے تھے بات کرتے کرتے اس نے اچانک اسے حملہ کر دیا تو وہ ادھر لگ گیا نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اللہ ان کے معاف فرمایا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی یہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو نہیں جی بالکل نہیں تھا توقع نہیں تھی نا اس لیے تو اس کو محلے داروں نے کہا کہ اس کو بے دو دے دو اس کو واپس کتنے لوگ موجود تھے جس وقت گولی لگی پانچ چھے مرد تھے اور عورتیں بھی تھے کچھ شاتبے بھی تھیں عورتیں جگڑا ہو گا تھا ظاہر آواز آ رہے جگڑے وقت تو جگڑا یہ ہے کہ وہ شور کر رہا تھا اور گالی گلوش کر رہا تھا محلے دارے اس کی آواز سونے کے نگل نے اسے پکڑ لی تھی وہ جو ہے پائوڈین پڑی ہی تھی پائوڈین ہی تھی انہوں نے کہا کہ میڈیکل سٹور سے ملے گی نا تو وہ کہتا نہیں میرے ساتھ آو پھر میڈیکل سٹور پہ پاغل تو بھی تھا کوئی زنی مریض ہوئے رہا وہ نشہ کی آدمی بھی تھا تھوڑا بہت لیکن وہ یہ اس کی بات تروٹک دا مسئلہ تھا نہیں اسی کہ نشہ پورا نہیں ہو رہا تھا پاغل ہویا پولیس تو اچھا تھا عمل کر رہی ہے ملزم کو گرفتار کر لیا کتنی دیر میں ملزم گرفتار ہوا ہے تقریباً ایک دن بعد ہو گیا تھا ایک دن کے بعد نیکس ڈی یعنی جس دن واقعہ ہوئے اس اگلے دن یہ ملزم کان سے پکڑا گیا یہ ہافتہ بات کی سیڈ پہ اس کا نحال ادھر ہے ننیال نان کا ہوتھتے ہیں نان کا اندھے پچھو کے نان کے آلو داد کے آلو کوئی آیا ہے جائے ابھی دکھ تو نہیں آیا کوئی خبر نہیں ہے کسے نے کوئی تھوڑنا رابطہ کی ابھی دکھ نہیں کیا یہ بچہ ایک بیٹے بات سنو السلام علیکم ادھر آئیں السلام علیکم کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا اسد اسد یہ جی مرہوم افضل کا بیٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی عمریں کیا کہ ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی فساد نہیں لیکن جان چلی گئے کیوں اسی لئے کہا جاتے کہ اللہ تعالیٰ وہ پنجابی کے اندھر نے پیڑے بندے دے متھے لگن تو بچائے کہ ایک را چلتا عذاب جو ہے وہ آپ کی گلے پڑ گئے بیٹے بابا کیسے آدمی تھے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی ان کی ماردار کوئی لڑائی شرائی نہیں پڑھتے ہو بابا کی کیا بات سب سے اچھی لگتی ہے اچھے دے جی کیا چیز اچھی لگتی ہے سب اچھ لیے لے کے آتے تھے جی کوئی کسی کو کوئی پیغام دینا چاہو کہ کیا کہنا جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو جو جی تروں سر کوئی پیغام ذمہ داران تاکت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں معصوم بچے ہیں چار بچے ہیں ان کے یتیم کر گیا وہ ایک دن میں ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کریں ہمیں صرف انصاف چاہیے اگر یہ دوبارہ اس کو موقع ملتا ہے کسی اور کا بھی گھر ہو جار سکتا ہے اس لیے اس کو سزائے موت ہو پھانسی ہو اور گھر والوں کو جونا انصاف ملے فروض والم کافی دیر سے منشیات کا کام چاہ رہا ہے حکومت سے یہی اپیل ہے کہ یہاں پہ نشی کا کام جونا ختم ہو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں بچے بھی نشی کے لگے ہیں بچے ہی ہوتی ہیں سارہ اٹھارہ سال کی عمر میں جوانی کا عقل میں پھر وہ لگ جاتے ہیں تو اور اس کے بعد پھر وہ کسی کی بیٹی لاتے ہیں انہوں نے لیے حضاب کسی دکار دیا انہوں نے لیے حضاب کلی ملیچ حضاب گھرو جار کے رکھتے ہیں یہ اپیلہ حکومت سے بھی اور ہمارے اہل علاقہ کی پولیس کے کہ منشیات کا جونا خاتمہ ہو جب تک قانون اپنا رستہ نہیں لے گا تب تک یقین مانے آسان بروقت انصاف تاخیر زیادہ انصاف تو تافم زیادہ انصاف ہوتا ہے اور بدبو آتی ہے اس میں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ تو let's do a thing کہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس فیملی کو باقی فیملیز کو خاص طور پر ان کو بروقت انصاف مل سکے کیونکہ ملزم پولیس کے پاس ہے ملزم تمام چیزیں اون کر چکا ہوئے اور میں ایک چیز اس فیملی کے پاس دست بستہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نشے کو بہت معمولی چیز لیتے ہیں میں نے گھر اجڑتے دیکھیں میں نے خواتین کو کہ گھر ٹوٹتے دیکھیں صرف اس و جیسے کہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ نشے ہی کر دا ہے نا کہ اندھا تو کسا نوکوش نہیں اے جی اللہ لوگ کہا بھائی اس معاملے کو کنڈیم کرنا پڑے گا جو شخص ہوش میں نہیں ہے وہ کسی بھی لیے کسی بھی وقت اپنے خاندان کے لیے قبیلے کے لیے لیانے علاقہ کے لیے عذاب پیدا کر سکتے ہیں ملتے ہیں بھیک کبھا ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید تھانا فروز والا زلہ گجران والا میں موجود ہیں اور یہ شخص جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہی از ای مرڈرر یہ قاتل ہے اس نے قتل کیا ہے کس کا ایک طبیب کا اور اس کا قصور کیا تھا کہ یہ ایک آف ٹائم میں کام کے وقت میں نہیں آف ٹائم میں اس کے گھر جاتا ہے اس کا دروازہ نوک کرتا ہے اس سے پائیوڈین مانگتا ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں عمومی طور پر آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ پائیوڈین سے اپنے زخم کو صاف کرتے ہیں یہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو پائیوڈین دینے میں اویس لی اس کے دکان بند ہوتی ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے ایونچولی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے صفاکانہ انداز میں اس کا قتل کرتا ہے وہ اس کی کہانی اس کی زبانی آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے احمد رضا احمد رضا عرف علی رضا علی رضا اچھی بولنا تھا علی رضا ہاں کی معاملہ ہے اسے کیوں قتل کی تا ہی ساری بناتھ گیا پائے دلوان گیا تھا ہاں گن ادھر رو پھار رہا تھا ادھر رو میں پھار رہا تھا ادھران چل گیا آسا ہو گیا ہاں تو گن تیر کو کار کی رہی سی جن رہا ہے منشیات فروشان اگر منشیات گیا تھا تو انہاں لڑیا تھا منشیات فروشان تو منشیات لین گیا سی انہاں لڑیا سی پسٹول نال لے کے گیا سی کنے سے تو نشاہ کر رہے ہیں کنے پندس بڑا سار کاردیا نو پتا ہے اہہنے لگ گیا اہہنے لگ گیا پتا ہاں دو تھے ہزارا اکتے موکر تیری شکل بھی اکے نہیں پتا لگ دائے گا کہ نشاہیے گا کاردے کتے ہوں دے سار میرے لائی بھی کافی دور ٹائم ہو رہا ہے سی ایم ایچ ہاں روم موڑ اچھا پس تو آل لیا کی تو سی کاردیا کاردہ سی لیسنسی سی غیر لیسنسی سی لیسنسی لیسنسی سی نہیں سی لیسنسی پہلی گالتے ہیں لیسنسی کن دن آل لیسنسی والد صاحب تو فوتو ایک کرسہ ہو گیا انہیں سال ڈیڑھ ہی ہے چلو سال ڈیڑھ بھی ایک کرسہ ہوندھا ہے نا ابیدہ پسٹال لے کے بندہ مار دیتا ہی چلو جو پہنا مارندے رادے جسان آئی میں جان کے چلائی ہے پتہ نہیں کیوں چلی پھردیا پھردیں چل گی کہ جنہ ایسان جنہ چلا دیتی ہے نہیں سمجھے نہیں میں ادھروں انہ کو پھاڑ رہا ہوں میرے کو پھاڑ رہا ہوں سمجھ دران چل گی منشیات فروشاندہ نا کی کسی جنہ نہ لڑائی ہوئی ہے امیر بٹ سوفی برکتالے گلیج امیر بٹ سوفی برکتالے گلیج سوفی برکتالے گلیج امیر بٹ کنے عرصے تو ہونا تو نشاہ لیندہ سے تھوڑی دیتے تھے کنی کھینٹہ دو گھینٹے کھینٹہ ہویا سی خریباً سال چھے مہینے تھوڑا نہیں ہو گیا اچھا سال چھے مہینے تو ہندہ تو نشاہ لیندہ سے لڑائی کیس کالتے ہوئی اسی صبح دارہ جلدی تر گیا ہے اس لئے وہ بھی سوتے پہ ہونا ہے نشاہ بھی سوتے پہ ازان نشاہ بچے ناری بھی سوتے پہ ازان بھائی صاحب لینڈ پہنچ گئے غصہ کی تکڑیا آکے ایک طبیب تکڑ دیتا پسٹال چلانا آندہ سے نہیں ہوای فائرنگ میں کردہ سا ہوتے جا کے بارہ بورسی جی گن تھی اچھا جی وہ تو گن نہیں گئی ہے پسٹال بھی نہیں ہے بھائی صاحب بارہ بورسی اے میں ہی ہے پتہ نہیں کری بورسی پتہ نہیں کری اسی ہی ہے ایسے ہی سی تے جھگڑا کی میں ہویا سی کیس گالتے ڈاکٹر صاحب نا طبیب دے نا مجھے میں تس داس رہ رہنگی ہو میں کچھ نہیں داس رہا تسوی آپ دی گالا آپ دس رہنگی ہو کی میں ہویا سی جھگڑا کیس گالتے غصہ آیا سی ہاں جب پہایوڈین نہیں ایدھر ویکھنا گال سون میری کرنا ہی لو کوئی فرمایشی پروگرام نہیں چال رہا ہے ایدھر ویکھو میرے لے سیر اتہ کارکے انہوں کھڑا ہویا ہے بندہ مارے ہے کوئی مزاک ہویا ہے انہوں ہی سیر ساٹھ کے من 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 کرنا کچھ نہیں ہونا جو قانون ہے انہوں دے مطابق انشاءالہ والعزیز سزا لبے گی دعویڈای کیس گالتے ہوئی تیری بقاعدہ ہوتے ہاتھا پائیوی سپہلے پیروڈین لینڈ جائے کوئی بندہ ہوتے 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 ہیں کھوہی تو گال ہوگی ہوگی بٹمیزی کہا رہے تھانے دوسری دھماڈ پھارے لیا اچھا بٹمیزی کہا رہے تھانے ایک بندے دی دھکان اچھے ہے تو بندوق لےکے بڑ جائیں تو کھو تھوڑے پیودہ نوکر تو نہیں ہے گا نا کہ کوئی گال بھی نہ کرے کہ اہو کی رہے کی بات تمیزی کیتی سی گالاں کھڑ رہا ہے ہم سار جی وہ اس گالا آسا ہو گیا ہے ٹھیک گالاں کون کھڑ رہا ہے سی گالاں کون کھڑ رہا ہے سی استاد گالاں کھڑ رہا ہے سی ڈاڑھ صاحب کیس گالتے ہیں ناں گالاں ساڑی ہیں ساہم پائیوڈین منگن تو ناں گالاں کھڑی ہیں ساہم اے دروی تو اکل نہ بندی جوڑ دی گال کیتی دی ہوں جو معاملہ ہویا ہے اور سچی ایمانی قرآنی داستے کی ہویا ہے میرے دینے تو جو احمدانوں کی قداس رہا ہوں بینچ اٹھ کے ہوں بولے لڑائی کیس گالتے ہو اسے پائیوڈین پائیوڈین منگانتے ہیں ایک بندہ جا کے پائیوڈین منگدہ ہے تو اندرہ لڑائی ہو جانتے ہیں لڑائی دکان دے اندر ہو اسی بیٹھا کچھ یا باہر گیٹتے ہو اسے باہر ہی شروع ہو گی جدو تو جا کے اٹھایا ہے تو وہ دہی موہ ماری شروع ہو گی وہ باہر ہی آرہا سن کی تنی باہر ہی آرہا سن کی تنی اچھا تو ان کی ہوئے گا اندر نتیجہ کی نکڑے گا تو ناسکے کتے گیا سے ہافظہم بعد ایک ڈیرہ سی خالی ہو تو گیا کندے ڈیرہ تھے چٹھے ہیں ہافظہم بعد چٹھے ہیں ہافظہب آج چٹھے ہیں دے ڈیرہ تھے گیا سے میں چٹھے ہیں کیڑے چٹھے ہیں ہونے دے پینے کے سانا ہوتھے ساڑھی بھی جی مین سے ہونے دا نتیجہ کی نکڑے گا اب با جی نے بھی قتل کی تے سان کوئی پہلانے میری ہوشتے ہیں پہلانے پہلانے دے اس تیاری رہنے اب با جی پہلانے میری ہوتے دے بیکھا نشے تو بغیر گزارا نہیں ہے ایدھر بیک میرے لے نشے تو بغیر کوئی گزارا نہیں اللہ دے فضلنا جلے جائیں گا ایدھر بیک دو تھے نشا کی میں پہنچے گا اوہ تیتے بیکھ کی گا لے ہیں تھا جی بات کر رہا ہوں میں نور نہیں سمجھا ہوں دیو میں دماغت درد کرتا ہے this is the situation جی اور میں اس کا اصل قصوروار اور اس کا ذمہ دار جو ہے نا اس کے خاندان اور قبیلے کو سمجھتا ہوں بیا شاہ ہے کوئی بیا نہیں ہے کنے پہ انٹ رہا ہو تین چار تین نے یا چار نے تین تین نے تیرا نمبر کن میں ہے دوسرا دوسرا جب پیرنٹس اپنی اولاد پر نظر نہیں رکھیں گے تو بڑے ہو کر وہ اس قسم کے نکل سکتے ہیں it is an alarming situation for every family وہ خاندان میرا ہو زید کا ہو بکر کا ہو یہ شخص نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں on camera یہ بات بتا رہا ہوں اور اگر اسے پوچھ بھی لیتے ہیں نشے تو بغیر گزارہ ہوندہ ہے کوئی نہیں ہوندہ ہاں نہیں بات وہ ان کو بجا ہے ایدرویخ ہاں نشے بغیر گزارہ ہوندہ ہے کوئی نہیں ہوندہ تو ان کو بجا ہوندہ ایدرویخ میرے لے میں کسی وجہ تو پوچھ رہے ہوں نشے تو بغیر گزارہ ہو جاندہ ہے نہیں ہوندہ ساہر جی تکلیف تھے ہم دیئے نہ کریے ہاں اس ٹیم میں تروڈکٹ چال رہی سی آئیس یہ عذاب آئیس نے پیدا کیا ہے ناظرین اور میں on camera بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بڑے بڑے پروفیشنز ہیں اور وہ تمام سٹڈیز جو دماغ کو نچوڑ لیا کرتی ہیں انفورچنیٹلی ان کی تکمیل کے لیے اس وقت میرے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گلی محلوں میں یہ آئیس نام کی بلاد ننگی ناشتی پھیر رہی ہے یہ معاشرہ کہاں جا رہے ہیں میری سمجھ سے بالت رہی ہے یہ سمپل ایک مرڈر نہیں ہے یہ ایک ایسا مرڈر ہے جو نشے کی حالت میں ہوا ہے اور انفیکٹ ہی بڑے خطرناک چیز ہے سمجھتے ہیں جی انویسٹیگیشن کی معاملات پولیس دیکھ رہی ہے پولیس کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ملتے ہیں پریک کے بعد نصرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید تھانا فروز والا زلہ گجرہ والا میں اس وقت موجود ہیں اور یہاں جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہیں ہمارے ساتھ علی رضا صاحب بھی موجود ہیں ایسے چو ہیں اور اس تمام معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں علی بھائی اتنی دہشت اتنی وحشت کہ ایک شخص علاج کروانے آتا ہے طبیب کے پاس اور صرف اس بات پر اس کو قتل کر دیتا ہے کہ میرا علاج فوری کیوں نہیں ہوا کیا معاملہ ہوا دیکھیں جی معاملہ تو جس حد تک بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے یہ اتنا سنگین واقعہ تھا اور اس واقعہ کے فوری بعد ہمارے علاقے میں خوف کی اتنی فضاء پھیل گی ہم خود پریشان ہو گئے تھے کہ یار میں فوری طور پر اس پر رسپونڈ کرنا چاہیے سنس آف ان سیکیورٹی ان سیکیورٹی چونکہ جب ایک بندہ طبیب جو آپ کے زنگیہ بچاتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر باقی کسی کے ساتھ انفیکٹ یہ ہوا کیا تھا یہ ہوا یہ ہے جی یہ جو مقتول ہیں محمد افضل صاحب یہ ایک کلینیکل پریکٹیشنر ہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک کلینیک بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہہ لیں فرسٹ ایٹ ٹائپ جہاں پہ مقامی لوگ آتے ہیں اپنی جو بھی ان کے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ کرتے ہیں اور ایٹس سیلف وہ ایک بڑے اچھے انسان تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ پریکٹیشنر ہونے کے ساتھ ساتھ تو لوگ ان سے بڑی ہیلپ بھی لیتے تھے اسی طرح کاتل ہے علی رضا اس کا نام علی رضا عرف احمد اس کا نام ہے وہ صبح صبح تقریباً نو ساڑھے نو بجے ان کے پاس آیا ہے کہ مجھے پائیوڈین چاہیے اس سے شاید کوئی انجری تھی یا کوئی ایسا ایشو تھا ڈاکٹر صاحب اپنے گھر پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یار آپ کلینیک پہ باہر جاؤ اچھا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ رو بھی تھا یا زخم تھا یا اس کی ابھی کوئی تفصیلات نہیں ہیں نہیں وہ ایسا کوئی ایسا چیتنی بڑی انجری نہیں ایک رینڈم انجری تھی ایک رینڈم انجری تھی یا روٹین میں آپ کو کوئی کٹ لگ گیا ہے ٹھیک ہے یا کوئی ایسا اور کوئی لیگلی پوائنٹ آبیو سے کوئی اتنی اہم نہیں تھی اوکے تو اس نے آگے ڈاکٹ صاحب کا پہلے دور نوک کیا ہے کہ جی آپ کلینیک پہ آئیں دھرکہ دروازہ ڈاکٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ چلو کلینیک پہ میں آ رہا ہوں تو فوری ڈاکٹ صاحب نے حلس کو ایک دو منٹ بعد وہ کلینیک پہ آ گئے آتے ہی چونکہ یہ پہلے میانٹری طور پہ یہ ایڈکٹیڈ ہے تھوڑا ڈسٹارب تھا نشے کا ایڈکٹیم کس کس چیز کی تھی یہ جی ہیرون بھی پیتا تھا اور آئس آج کال تو یہ زیادہ جو ہمیں پتا چلا یہ زیادہ آئی سے یوز کر رہا تھا اور آپ کو پتا یہ کیسا نشہ ہے تو منٹری طور پہ بندے کو جنو موقف کر دیتا اس کے سوچنے کی صلاح یا دیسٹرب ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی اس دن کچھ ایسی سیچویشن تھی جیسے آیا کلینیک پہ ڈاکٹ صاحب نے کہا ہاں جی آپ بتائیں کیا ایشو ہے میں آپ کی جو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں میں کرتا ہوں کہا جی مجھے پائیوڈین دیں ڈاکٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ویٹ کرو ایک منٹ میں پائیوڈین لے کے آتا ہوں دیتا ہوں بس اسی وجہ سے کہ آپ نے مجھے ایک دو منٹ کھڑے کیا ہے آپ کی وجہ سے مجھے دو تین منٹ ویٹ کرنا پڑا کوئی بڑی وجہ نہیں ہے یہ وقتی اشتیال میں آ گیا ویپن آر اڈیس کے پاس نے ڈاکٹ صاحب کو گالیاں دینے شروع کر اچھا ویپن ساتھ لے کر آیا ویپن اس کے ساتھ تا بارہ بور ریپیٹر تھی جو نا اچھا وہ اس کے ساتھ آر اڈی تھی اس کے مطلب ہاتھ میں وہ لے کے ساتھ آیا تھا روٹین میں رکھتا تھا روٹین میں رکھتا تھا چونکہ اس کا جو بیک رونڈ ہے وہ بھی تھوڑا جو ہے نا وہ کریمینال ہے اچھا ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ڈبل مرڈر میں رہے ہیں تقریباً پندنہ بیچ سال وہ اشتہاری رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں پولیس نے پکڑا اور جو بھی تھا معاملہ انہوں کو وائنڈ اپ ہو گیا اس کا کریمینال بیک رونڈ تھا پہلے تو اس نے بس اسی بیس پہ کہ آپ کلینک پہ مجھے آپ کی وجہ سے پانچ دس منٹ ویٹ کرنا پڑا اس نے ڈالٹ صاحب کو گالیاں دینا سٹارٹ کر دی اچھا ہاں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا سٹارٹ کر تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کلینک ہے یہاں پہ میری ایک ریسپیکٹ ہے اور یہ صبح صبح کا وقت ہے صبح صبح کا وقت ہے آپ کو جو ہیلپ مجھ سے چاہیے مجھ سے مانگو لیکن یہ میری توہین نہ کرو میرے ساتھ بات تمیزی نہ کرو بس اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے یہ وہ اس کے ساتھ مزید تلک کلامی ہوگی تلک کلامی اور یہاں تک گرے باند تک چلا گیا اچھا تو وہ دو تین جو مقامی لوگ تھے وہ آئے انہوں نے بیچ بچاوکرہ نے سمجھایا کہ بس کرو ایسے نہیں کرتے یہ ڈاکٹ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں آپ کی جو کام ہے وہ انہیں بتاؤ لیکن اس طرح تو نہیں کرتے خیر چلے وقتی طور پر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ویپن اس کے پاس ویپن نہیں ویپن جو تھا ایک دفعہ جو مقامی لوگ آئے تھے بیچ بچاکرہ نے انہوں نے اسے ویپن لے لیا اور رکھ دیا اور ان کو آپس میں دونوں کو سمجھایا یہاں تاکہ وقتی طور پر صلاح بھی ہو گئی ڈاکٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے یار میں نے اسے کیا کہنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی جانے دیں اور جب وہاں سے نکلنے لگا اس نے کہا میرا ویپن تو مجھے دے دیں یہ لوگ بھی اس بات پہ اعتماد میں تھے کہ ٹھیک ہے معاملہ تو اب ختم ہو گیا کوئی ایسی کوئی ناد دشمنی تو ہے نہیں پہلے بھی نہیں ہے تو اسے دے دیتی ہے یہ چلا جاتا کہ کوئی شو نہ بنے انہوں نے اس کی گان اسے ہینڈ آور کیا ڈاکٹ صاحب اپنے روٹین میٹر میں بیزی ہو گیا کوئی اور پیشنٹ آیا ہوگا وہ اس کو جو بھی کر رہے تھے میڈیسن وغیرہ یہ بس اس نے ویپن لیا ہے دروازے سے نکل کے سایا تھی انٹر ہو گیا اس نے ڈاکٹ صاحب پہ دو فائر کر دی اچھا باہر گیا پھر واپس آیا پھر واپس آیا کسی کے یہ مغمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے اتنا بڑا یہ واقعہ کر دے گا ڈاکٹ صاحب کو اس نے لیفٹ سائیڈ پہ دو فائر لگے بارہ بور کے ڈاکٹ صاحب کو اس نے فائر کر دی ہاں دو فائر اس نے کیے وہ بڑے ایک جو کہہ لیں ایک سنسٹیو ایریا میں ہرٹ ہے ہرٹ ہے اور باقی آپ کا سارا جو وہ وائٹل آپ کے آرگنز ہیں وہ فائر دو ہے کہ یہ در انہیں شوڑر کے پاس لگا اور یہ بلکل ایک جو ہے نا ہرٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ اور ایٹھ دی سپورٹ دیتھ ہو گئی ایٹھ دی سپورٹ ہرٹ صاحب کی دیتھ ہو گئی اس نے وہاں سے اپنا ویپن لیا اور فوری وہاں سے جو ہے نا وہ بھاگ گیا ہمیں جیسے ون فائر پر اطلاع ملی فوری ہم نے بھی رسپونڈ کیا چونکہ ایسے میٹر میں بلکل بھی ڈلے نہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح میں جتنی بھی اویلیبل نفری تھی میرے پاس تھانے کی ایون یہاں تک کہ محرر وغیرہ کو بھی میں ساتھ لے گیا اچھا تاکہ جا کے جو فرسٹ طور پہ ہم جتنے بھی بندے اپری ہنڈ کر سکتے ہیں یا فرسٹ ریپونڈڈ کے طور پہ کرائم سین کو سیکیور کرنا ہے یہ سارے کر لیں موکے پہ پہنچے تو ہم جا کے کرائم سین کو سیکیور کیا موبائل یہ ہماری پی ایف ایسے ہے ٹھیک ہے یا فرنزک سائنس ایجنسی ایویڈنس کولیکشن کے لیے انہیں کال کی اور باقی اپنے آفیسرز کو وہ کچھ دن دیر میں پہنچ گئے وہ تقریبا میں نے حل سے پندرہ سے بیس پچیس منٹ میں وہ بھی پہنچ گئے اور اس کے بعد اپنے ہائرز کے نوٹس میں دیا کہ سار یہ معاملہ ہو گیا ہے اور میں نے موکے پہ ہی فوری ایک ٹیم لگا دی اس نے کرائم سین کو سیکیور کیا تاکہ ایویڈنس زائیہ نہ ہو اور جو ہمارا ایچ ایو کے انچارج صاحب ہیں جو تین سو دو کی یا قتل کے بگدمات کی تفتیش کرتے ہیں ہینیس کرائم کی انہیں بلایا کہ یار آپ یہ ایشو ہو گیا آپ ہو رہی ہیں آکے ان کی اپلیکیشن لیں ان کے جو ڈیڈ باڈی کے رموو کرنے کا سارا معاملہ وہ کریں اور اس کے بعد اس کے پوسٹ مارٹم کا جو ہے نا وہ آپ کروائیں اچھا اس کے فیملی یہاں پر کوئی اور رشتہ دار تھے کہ یہ اکیلا ہی یہاں پر رہتا تھا ہم سایا تھا نا ڈاکٹر صاحب کا ہاں بس کہہ لیں دکٹر تو وہ نہیں تھے طبیب تھے اس کی فیملی پہلے یہاں پر ہی سیٹلتی یہ بسیکلین کا نیٹیو ویلیج ہے اچھا لیکن جب سے اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی سے تقریباً دو تین سال ہوگئے اس وقت اس کی جو باقی فیملی میمبرز ہیں اس کی والدہ اس کے بھائی اور باقی جتنے بھی تھے وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے کیونکہ جو نحال ہیں اس کی حفظہ باد کی باؤنری پہ رہتے ہیں کوئی اپنا گاؤں ہیں وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے اب یہ اکیلہ ہی درہ رہ رہا تھا یعنی یہ آلریڈی اپنی کرمینل بیکگراؤنڈ کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر علاقہ ہاں یہاں سے شفٹ کر رہی ایسے یہ تو وہ گھر چونکہ انگارڈی یہاں پہ ابائی تھا ایک حویلے بھی تھی یہ اکیلہ ہی یہاں پہ رہ رہا تھا اور اسے طرح جو گندے لوگ ہیں کوئی ویل آف فیملی ہے بس ٹھیک تھی ریزنیبل فیملی تھی ٹھیک ہے ہاں مطلب اتنے ار ڈرگ بزنس اس کا روٹین میں نظر آ رہا تھا ار ڈرگ یوزی جو ہے اس کا ہاں وہ اس کا ریگولار تھا وہ تو اس کے بغیر بلکل بھی جو ہے نا یہ یاری دوستی دوستوں کا آنا جانا وہاں پہ ڈرگ بلکل ہے ہے جی یہ میں نے سارے اس بات کے خود بھی تفتیہ آیا جو ہے وہ میں نے نیکوئری کی ہے جو علاقے کے کچھ کہہ لیں گندے لوگ ہیں نشری ٹائپ کے وہ اس کے پاس اکثر آتے بیٹھ کے اچھا ویپن اس کا لائسنس تھا یا بغیر لائسنس کے تھا وہ ویپن بالکل لائسنس ہی نہیں تھا اللیگل ویپن تھا اس کا کوئی ریکوور ہو چکا ہو ہے یہ کہاں سے ریکوور ہو اور اس کو ارسٹ کرنا کیونکہ یہ مجھے لگتا تھا کہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا بجائی ہے کہ نہ اس کو پاس موبائل فون ہے کہاں گیا کدھر گیا کریمینل بیکگراؤن ہے ایون تو آپ لوگوں نے تقریباً مخلص سے ایک سے دو دن میں اس کو ارسٹ کر لیے تقریباً 24 آر ہائلی اپریشیٹڈ یہ کیسے ممکن ہوا یہ ایسی ہے جب ہمیں موکے پہ آئے دو ساری سیچویشن دیکھی ہمیں اس کا پتا چلا اس کے بارے میں ہم نے جو پریلیمنری انفرمیشن تھی وہ گیدر کی کہ یار یہ کون تھا اس کا گھر کدھر ہے اس کی باقی فیملی کدھر ہے تو وہ پتا چلا کہ اس کا فیملی میمبر تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر کوشش کی یار اس کا کوئی موبائل نمبر کسی سے مل جائے یا اس کا کوئی قریبی بندہ تاکہ موبائل ٹریس کی آجا وہ بھی کوئی نئے انفرمیشن میں ملی پھر ہمارے لئے یہ تھوڑا پرابلمیشن کہ یار یہ اب کیا کیا جائے کیسے اس کو ٹریس کیا جائے تو پھر ہم نے کہا پرانی پولیسنگ میں ایک آپ کا مخبری والا سسٹم ہوتا ہے ہومن انٹیلیجنس تو پھر میں نے کہا یار ہمیں اسے یوز کرنا چاہیے وہ اسی پتا چلا کہ اس کی چونکہ باقی فیملی رہ رہی ہے کوٹ پناہ حافظہ باد میں حافظہ باد کا بارڈر حافظہ باد کا بارڈر پھر آبیسلی میرے بھی یہ مائن نے کلک کیا کہ یار ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلے ان کے پاس جائے کیونکہ اس اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد ہر بندہ سیکیور ہونا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کے لئے انٹینشنلی پرپیرڈ نہیں تھا مجھے کوئی ایسی پناہ ملے جہاں پہ مجھے پولیس نہ پکڑ سکے اور میرے لئے کوئی خطرہ نہ ہو تو وہ میرے حال سے اپنی فیملی سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہم نے پھر وہاں پہ دو ٹیمیں بنائیں ایک ٹیم میں نے ادھر مقامی جہاں پہ اس کا بیٹھنا جن جن لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا تھا ایک ٹیم وہ اس لئے میں نے بھیج دی کہ آپ ان لوگوں سے پتہ کرو سب سے اور دوسری ٹیم کو میں خود لیڈ کر کے حفظہ با چلا گیا وہاں پہ جو مقامی پولیس تھے ونی کے طرح تھانا لگتا ہے انہیں بھی انوالو کیا کہ یار اس اس طرح کا ہمارا ایک ملزم ہے یہاں پہ ایک بندہ مار کے بھاگ گیا ہے تھوڑا آبائی لاکہ بھی نہیں ہے ہاں جی بالکل وہ میرا آبائی لاکہ بھی ہے اس لئے میری وہاں پہ انفرمیشن اچھی تھی مجھے وہاں پہ مطلب کوئی اتنی پریشانی نہیں آئی میں نے مقامی ایس ایچوں کے ساتھ سارا میٹر ڈسکس کیا اس نے کہا کہ یار اس میں ہمیں تھوڑی ہیلپ اوٹ کرو چونکہ آپ یہاں پہ مقامی ایس ایچوں ہیں یہ اس اس طرح کا بندہ ہے یہ اس نے یہاں پہ ایک وقوع کیا ہے تو آپ بھی پتہ کرو تو میں بھی آ رہا ہوں چلیں اس کی بھی میرے بانی اس نے ہیلپ اوٹ کیا جی اس نے وہاں پہ انفرمیشن ہمیں ملی کہ ایک گاؤں ہے کوکا مالا اچھا جی ٹھیک ہے نہر کے بالکل ساتھ ہے اس نے کہا وہاں پہ ایک لڑکا آیا ہے رات کا آیا ہے تو وہ ہے بھی کوئی تھوڑا مینٹری ڈسٹرب لاغ رہا ہے ویپن اس کے پاس ہے ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کر رہا ہے تو یہ یہ اس کا حلیہ ہے میں نے کہا یار بالکل آپ نے یہاں سے ہلے نہیں دینا آپ اس علاقے کو کارڈن کر لو جس حویلے میں وہ رہ رہا ہے تو میں بھی آپ کے پاس پہنچنا میں نے یہاں سے اپنے سی پیو صاحب کے نوٹس میں دیا انہوں نے مجھے ساتھ ایک لیٹ کی گاڑی دی اور باقی تھانے کی نفریلین میں خود موقع پہ پہ پہنچ گیا وہاں جا کے ہمیں بھی پہلے تو تھوڑی سی مزامت کا سامنا کرتا ہوئی ریزسٹنس ہاں بالکل ریزسٹنس ہوئی اس نے ہمارے ساتھ بھی وہ ویپن اس نے سامنے کیا کہ جی خبردار کوئی آگیا ہے میں یہ کر دوں گا جن کی حویلی پر یا جن کے گھر میں یہ رکا ہوا تھا جنہوں نے ایکچولی اس کو پناہ دی ہوئی تھی وہ کون لوگ تھے اس کے عزیز ہی تھے کوئی دوست تھے وہ کوئی نہیں وہ بسیکلی وہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ مال موشی کے کام کرنے والے مسلحی ٹائپ لوگ تھے اچھا اچھا یہ نہیں کوئی انٹینشنلی کسے وہاں پہ کوئی رکھ رہا تھا پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا چلا گیا ان کے پاس کہ ٹھیک ہے یار پہلے بھی آتا جاتا ہوگا تو جب میں بھی پونٹ شاہو سے اس نے جاتے ہمیں بھی جو ہے وہ ویپن سامنے کیا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آپ خبردار کوئی آگیا ہے اچھا پھر ہم نے سوچا چونکہ بندہ اور اڈی جو ہے وہ ایک منٹلی طور پر دیسٹر اور کر چکا ہے اس کی درگز کی کنزمشن بھی رکی ہوئی ہے اور وہ پنجابی کے آنے تو ہم نے سوچا کہ بجائے سے کہ ہم اس کے ساتھ ذرا سخت لے جائے اسے تھوڑا منٹلی طور پر کول کارکے کہ سٹیٹیجیکلی سے ہم تھوڑا قابو کریں اب اس لئے حکمت ہاں وہ پھر بینے سے کہا کہ یار ہم تمہیں پکڑنے نہیں آئے ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارا کوئی مسئلہ بنائے تو ماؤو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تو پھر وہ اسے تھوڑا نا اعتماد میں لے کہ پھر اس نے ویپن رکھا پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں پھر ہم نے ویپن بھی وہاں سے ریکاور کیا یہ وہی ویپن تھا جسے اس نے مرڈر کیا تھا نہیں وہی ویپن تھا بالکل وہی بارہ بور جو ریپیٹر تھی اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ مرڈر کیا تھا وہ بھی ہم اس سے وہاں سے ریکاور ہو گئی پھر اس سے وہاں سے ہم نے گرفتار کر کے واپس تھانے لے آئے پھر ہم نے اپنے جن دن سینئرز تھے ان کو نفارم کیا کہ سر ہم نے جو اصلی بندہ ہے وہ پکڑ لیا ہے وہ سر پکڑ کے ظاہری بات ہے ساری جو ہے ہماری ہار آچی صاحب نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا اللہ آپ کے لیے آسانی کرے جو سب سے بڑی ہمارے لیے ایک انکرجنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں سیول سوسائٹی نے بڑا اس بارے میں اپریشیٹ کیا مدعی تو چلو وہ تو بیچارے دعائیں دے ہی رہے تھے ظاہری بات ان کے ایک جوان بیٹی کا کتر ہوا تھا بندہ پکڑے جانا لیکن جو لوگ تھے مقامی لوگ تھے ان کا بڑا اعتماد بہال ہوا کہ یار یہ اتنا سنگین وکو ہے اور روایتی طور پر دیکھا جاتا ہے یار پولیس پہلے جو ہے وہ موکے پہ آئی پھر ڈیڈ بارڈی لے گئے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ایف آئی آر پھر بعد میں مدعیہ کو بلایا پھر وہ کافی لمبہ پروسیجر ہو جاتا ہے لیکن ہم نے کہا کہ یار یہ سارے کام تھوٹے رہیں گے پہلے بندہ پکڑا جانا چاہئے مور پاور ٹو یو جی ان ہائیلی اپریشیٹڈ علی رضا صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ناظرین آج کے اس پروگرام کو دکھانے کا ایک بنیادی مقصد ہے ایک بنیادی وجہ ہے وہ سمپلی یہ ہے ہم نے اس چیز کو ریجسٹر کر سکیں کہ ڈرو اس لمحے سے ڈرو اس وقت سے جو آپ کی زندگی آپ کے خاندان کی زندگی آپ کے پورے معاشرے کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے اور یہ تمام چیزیں غصے کے ساتھ چلتی ہیں کوٹیڈ ان کوٹیڈ اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو پھر سوال کیا تو کہا غصہ نہ کیا کرو بار بار سوال کرتا رہا اور بار بار جواب ملتا رہا کہ غصہ نہ کیا کرو یہ میرے لیے بھی ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے سو اللہ تعالیٰ پولیس نے جو نیک کام اچھا کام کی ہے مور پاور ٹو دیم اور اس معاشرے کی حفاظت فرمائے اجازت چاہیں گے السلام علیکم